دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کی خطے میں اہمیت کیوں کم ہو رہی ہے ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان کے روس اور چین سے تعلقات پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت روس سے کیوں دور جا رہا ہے تو دوستو جاننے کے لیے آخرتہ کس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے دوستو جب نریندر مودی نے سن دوہزار چودہ کو بھارتی وزیر آزم کا احدہ سنبھالا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات کی ایسی پالیسیاں اپنائیں گے جو منموہن سنگھ کی پالیسیوں سے بلکل مختلف ہوں گی مہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اس وقت ایک ایک کر کے اپنے ہمسائے کھو رہا ہے اور ان ممالک کا جکاؤ چین اور پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے سابقہ حکومتوں کی طرح نریندر مودی کی حکومت کے دوران بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر نہیں رہے ہیں بھارت کے ایک سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی پچھلی حکومتوں نے بھی پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں رکھے لیکن نریندر مودی کی حکومت پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے بارے میں بلکل کنفیوز ہے کہ پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے کہ نہیں جبکہ کچھ مہرین کا کہنا ہے کہ ووٹ بینک ہونے کے ڈر سے بھارتی حکومت پاکستان سے اچھے تعلقات قائم نہیں کر رہی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں جو سیاسی جماعت پاکستان کے خلاف زیادہ بولتی ہے اسے زیادہ ووٹ ملتے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ چین نے بڑی حکومت عملی سے ڈوکلام کے مسئلے پر جیت حاصل کی چین اس وقت بھارت کے ہمسائے ممالک میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور چین نے جنوبی ایشیای ممالک میں اپنے اثر اور سوخ کو بڑی حد تک بڑھایا ہے پاکستان اور چین نے مل کر خطے کے ممالک کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اسی طرح بھوٹان بھی چین کے کافی قریب آ چکا ہے بھوٹان اس وقت اپنی حفاظت کے لیے بھارت پر بھروسہ کرنے سے پہلے دو بار سوچے گا بھارت اس وقت اکیلا ہوتا جا رہا ہے نیپال ایران اور مالدیب وغیرہ میں بھارت کا اثر اور سوخ کافی کم ہو چکا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ بھارتی حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی ہے شروعات میں نرندر مودی بڑے پر جوش تھے لیکن آگے جا کر انہیں نقامی کا سامنا کرنا پڑا اس وقت بھارتی سرکار خطے کے ممالک کا اعتماد کھو رہی ہے یہ سب کچھ پاکستان اور چین کی مشترکہ کوشہ کا نتیجہ ہے مہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار امریکہ کے لیے اپنا سب کچھ دعو پر لگا رہی ہے بھارت اس وقت امریکہ سے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشوں میں لگا ہے لیکن بھارت کو امریکہ سے کچھ نہیں ملے گا بھارت کی اتنی کوشوں کے بعد امریکہ نے صرف بھارت کو ایران سے تیل خریدنے کی صرف اجازت دی ہے وہ بھی محدود مقدار میں اور محدود مدت کے لیے جبکہ بھارت یہ تیل پیسے دے کر خرید رہا ہے لیکن بھارت اس اجازت کو بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے امریکہ بھارت کو روس سے جدید ہتیار بھی نہیں خریدنے دیتا حالانکہ روس نے بھارت کو ایسے ہتیار فرام کیے جو روس خود استعمال کرتا ہے بھارت نے روس سے اس فور ہنڈرڈ کا معاہدہ کیا لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ بھارت پر پبندیاں لگیں گی کہ نہیں بھارت کے اوپر کارسہ قانون کی تلوار لٹک رہی ہے اگر بھارت امریکہ کو کسی بات پر ناراض کرتا ہے تو امریکہ فوراں بھارت پر پبندیاں لگا سکتا ہے جبکہ روس جو بھارت کے بورے وقت پر کام آتا رہا ہے اس وقت بھارت روس کے مقابلے میں امریکہ کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے جس کی وجہ سے روس اور بھارت کے درمیان تعلقات اس قدر مضبوط نہیں رہے جیسے کہ پہلے ہوتے تھے ماضی میں بھارت روس سے اپنے ہتیاروں کی ضروریات کے لیے ستر فیصد ہتیار روس سے ہی خریدتا تھا اور روس اور بھارت ایک دوسرے کے مضبوط دوست تھے لیکن امریکہ نے گیم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے امریکہ نے بھارت کو روس سے دور کر دیا ہے اس وقت بھارت امریکہ سے جدید ہتیاروں کی خریداری کے بڑے معاہدے بھی کر چکا ہے ممکن ہے کہ امریکہ بھارت کو اس بات پر قائل کر لے کہ آپ ایس فور ہنڈرڈ نہ خریدیں کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ روس کی اکانمی ایس فور ہنڈرڈ کی فروغ سے مضبوط ہو اس کے برقس پاکستان اور روس کے تعلقات انتہائی بلندی پر پہنچ چکے ہیں روس پاکستان پر مکمل اعتماد کرتا ہے روس نے پاکستان کو اپنے ہتیاروں کی آفر بھی کی ہے بھارت کے ایران سے بھی اچھے تعلقات نہیں رہے کیونکہ بھارت اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات میں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے بھارت نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کا تیجاز تیارہ بھارت کے ہمسائے ممالک کو فروخت کیا جائے لیکن کسی نیوی اسے نہیں خریدا اور نہ کوئی اسے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ بھارت کی نیوی نے خود اس تیارے کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس کے برقس پاکستان کے جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارے کو بہت سے ممالک خریدنا چاہتے ہیں حالی میں ایران نے بھی پاکستان کے جی ایف سیمٹین تھنڈر تیارے کو دکھائی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین پاکستان کا صدا بہار دوست ہے روس اور چین کی قربت کی وجہ سے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات نہائیت بہتر ہو چکے ہیں مہرین کے مطابق پچھلے چار سالوں سے پاکستان اور روس کے درمیان ملٹری تاون میں خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے اگستان 2018 میں پاکستان اور روس کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے تحت پاکستان کی افواج کے دستے ریشین ملٹری انسیٹیوٹ میں ٹریننگ حاصل کریں گے جب سے روس نے پاکستان پر ہتھیاروں کی فروخت کی پابندی کو ختم کیا ہے پاکستان اور روس کے درمیان ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے روس پاکستان کو اپنے جدید ہتھیاروں کی آفر بھی کار چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے روس سے ایم آئی تھرٹی فائیو اٹیک ہیلیکپٹر بھی حاصل کی ہے اس کے علاوہ روس اور پاکستان نے دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک بار پھر مشترکہ مشکم بھی کی ہیں جس سے بھارت کافی پریشان ہے روس پاکستان کی اہمیت کو سمجھتا ہے اس لیے بھارت کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور چین نے مل کر خطے کی ایک ارگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام شنگائی کوپریشن ارگنائزیشن ہے بھارت نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو اس ارگنائزیشن کا ممبر نہ بنایا جائے لیکن روس اور چین نے بھارت کی بات کو اہمیت نہ دی اور پاکستان نے اس ارگنائزیشن کی رکنیت حاصل کر لی مہرین کا کہنا ہے کہ روس اور چین کی مضبوط دوستی سے بھارت کے لیے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں روس کے ایک اہم مہددار کا کہنا ہے کہ روس اور چین کے درمیان دوستی بہت اہم ہے اور اہم مسائل پر روس اور چین ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں دوستو جب چین نے وان بیلٹ وان روڈ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس میں روسی صدر ولادی میر پوتن بھی شامل ہوئے پورے خطے میں صرف بھارت ایک واحد ملک ہے جو وان بیلٹ وان روڈ کا مخالف ہے بھارت کے ایک سینئر تجزیہ نگار سنجے پانڈے کہتے ہیں کہ اگرچہ روس اور چین کا اتحاد امریکہ اور مغرب کے مخالف ہے لیکن اس میں بھارت کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑے گا موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو روس کو چین کی زیادہ ضرورت ہے ان حالات میں روس بھارت کے لیے چین کو کبھی نراز نہیں کرے گا روس اب پاکستان کی مخالفت نہیں کرتا اور روس اب پاکستان کو ہر قسم کی جدید ٹکنالوجی کے ہتھیار دینے پر راضی ہے جس کے معاہدے انقریب ہو سکتے ہیں ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے ادارے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسیٹیوٹ کے مطابق سن 2008 سے سن 2012 تک بھارت اپنے ہتھیاروں کی ضرورت کا تقریباً 89 فیصد حصہ روس سے پورا کرتا تھا لیکن بھارت کے امریکہ کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے یہ کم ہو کر 60 فیصد کے قریب ہو چکی ہے اور باقی ہتھیار بھارت امریکہ اور فرانس سے خرید رہا ہے دوسری طرف پاکستان جو ہتھیاروں کا حصول امریکہ سے کرتا تھا اب روس اور چین سے کر رہا ہے اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہتھیاروں کے معاہدے جو پہلے ایک ارب ڈالر تھے اب کم ہو کر صرف دو شرعہ تین کروڑ ڈالر رہ چکے ہیں چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی چین کے خلاف ٹریڈ جنگ اور روس کے خلاف پابندیوں کی وجہ سے روس اور چین کے اتحاد میں مضبوطی بڑی ہے چین اور روس نے امریکہ کے اقدامات کو روکنے کے لیے کئی بار ویٹو پاور کا بھی استعمال کیا ہے روس کا پاکستان کے قریب آنا چین کی وجہ سے ہے اس وقت چین اور روس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جس سے بھارت کافی پریشان ہے مہرین کی نظر میں چین اور روس کی دوستی کی نویت بھارت اور روس کی دوستی سے بہت مختلف ہے کیونکہ روس اور چین کے مفادات بہت حد تک ایک دوسرے سے ملتے ہیں جبکہ بھارت اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی دوستی کرنا چاہتا ہے خاص طور پر امریکہ سے مقابلے کے بارے میں جب بھارت صرف ہتھیاروں کا حصول چاہتا ہے جس کے لیے بھارت کبھی امریکہ اور کبھی روس سے معاہدے کرتا ہے جب روس ٹوٹا تھا تو دنیا اس کشمکش میں تھی کہ روس کے پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے بھارت کو خدشہ تھا کہ کہیں روس اور چین ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں لیکن بھارت کا خدشہ صحیح ثابت ہوا اور چین اور روس کی دوستی نے بھارت کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ